پیارے دوستو ساتھ ہوں اسلام علیہ ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیرے سے ہوں گے مولانا توقیر رضا خان کے ایک بیان نے لوگوں میں افرط تفریقہ ماحول برپا کر دیا ہے سب سے پہلے دکھا رہے ہیں مولانا توقیر رضا کا آپ لوگوں کو وہ ویڈیو انہوں نے مسلمان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا انہوں نے دنگا کرنا تھا مسلمان اگر پلان کیا ہوئے ہوتا تو کچھ ہتیار ہوتے ہیں اس کے پاس پتھر پھیٹنا مجبوری ہے جب ہم پر حملہ آور ہوگے تو اپنی حفاظت کے لیے اپنی بسجس کی حفاظت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میں عام ہندو کے اوپر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں اور عام ہندو اپنے دل میں اگر واقعی تم اپنے بھگوان میں آستھا رکھتے ہو رام میں آستھا رکھتے ہو ہم تو ہنومان براہ راست کہتے بھی نہیں بریادہ پرشوتم کے ساتھ ہم ہمیشہ رام کا نام لیتے ہیں جو عام ہندو بھی کبھی نہیں کرتا ہے یہ کام میں کہتا ہوں کہ ہنومان جی ہنومان چالیسہ پڑھئے اپنے رب کو راضی کرنا اور اللہ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو تقریف پہنچنا لیکن وہ جو اللہ کو گالی دے رہا ہے وہ مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے مسلمان کا دل نہیں دکھا رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک سر وہ اپنی شکتی کو وہ گالی دے رہا ہے اور وہ جب میرا خدا تو سبتا ہے پیدا کرنے والے سبتا ہے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مسلمان کے بھگوان کو گالی دے رہے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو گالی دے رہا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو جو گالی دے رہا ہے وہ نہ اپنے دیش کا ہو سکتا ہے نہ وہ اپنے دھرم کا ہو سکتا ہے ایسے ادھرمیوں کے خلاف حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے ابھی عیس کے دست دن باقی ہیں ان دست دنوں میں حکومت کی طرف سے اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اپنا جیل بھرو آندولن سگیت کریں گے ورنہ عیس کے بعد ہم دلی سے جیل بھرو آندولن کی دیش پہاپی جیل بھرو آندولن کی تاریخ کا اعلان تک لے باتیں مران صاحب چھے سٹیٹ میں کمینل وائلنس ہوئی ہے یہ وائلنس جو ہے یہ کچھ بٹھی بھرو اور میں ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ تربیت انہیں کہاں سے ملی ہے کس نے دیئے دوسروں کے دھرپ پہ حملہ کرنا دوسروں کے دھرپ کو برا تہنا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے قرآن میں ہے لکم دینوکم تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ ہمیں یہ ہمیں یہ بسایا گیا ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مولانا توقید رضا خان نے ایک ویڈیو کے ذریعے بیان دیا ہے جس میں بتایا ہے کہ جس دن مسلمان سڑکوں پر آ گئے کسی کے سمالے سے نہیں سمجھ لے والے ہیں یعنی کہ دلی میں عوید عطی کرمڑ کو لے کر کے مولانا توقید رضا خان کافی زیادہ ناراض دیکھنے کو ملے اس کو لے کر کے مولانا توقید رضا خان نے اپنا یہ بیان دیا ہے جو کہ شوشر مڈیہ پر کافی زیادہ تیسی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں بی جے پی نیرہ نند گوپال نے کڑے شبدوں میں ان کا بائیک آٹ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کاروائی کی جائے گی کہ مولانا توقید رضا کی ساتھ کشتے اس کاروائی کو یاد رکھیں گی جانے کہ جہاں پر مولانا توقید رضا خان نے لوگوں کی حمایت میں یہ بیان دیا ہے کہ کس طرح سے دہلی میں غریب لوگوں کے مکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے ڈھا دیا گیا ان لوگوں کو جو کی روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ایسے لوگوں پر یوگی سرکار نے بلڈوزر چلا دیا اس کی کئی ساتھی تصویریں بھی شوشر مڈیا پر آپ لوگ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یوگی سرکار نے وہاں پر بے وجہ لوگوں پر بلڈوزر چلایا ہے خاندانِ آلہ حضرت سے تعلق رکھنے والے اور آئی ایم سی پر مخ مولانا توقیل رضا خان ایک ویڈیو کانفرینس کے ذریعے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ حکومت جو ہے صحیح طرح سے کام کرے اور جو غلط ہے اس کو غلط کہے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے اس طرح سے کسی کا گھر نہیں توڑا جاتا اس پر مولانا توقیل رضا کافی زیادہ ناراض نظر آتے ہوئے دیکھے اور انہوں نے کہا کہ جس دن مسلمان سڑکوں پر آگئے کسی سے سمحلنے والے نہیں ہیں اسی ویڈیو کو مولانا توقیل رضا کی شوشن میڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے اسی بیان کو لے کر مسلم دھرم گروہ مولانا توقیل رضا کا یہ بیان سننے کے بعد سرکار کے کیبینٹ مندری نند گوپال نندی نے کلی پڑتی کیلئے دی ہے یوگی کے مندری نے مولانا توقیل رضا کو کلی شدوں میں چہتایا ہے یعنی کہ آپ کو چہتاب نہیں دی ہے کہا ہے اگر کسی نے یہ بیان دیا ہے تو اس پر ایسی کلی کاروائی کی جائے گی کہ اس کی ساتھ پشتے یاد رکھیں گے یوگی میں ایسے لوگیں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نند گوپال کے اس بیان پر مولانا توقیل رضا کیا بیان دیتے ہیں آپ کو بتا دیں مولانا توقیل رضا ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ آتے ہیں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ سچ کے ساتھ آتے ہیں کبھی بھی کوئی مولانا توقیل رضا فالدو بیان نہیں دیتے ہیں آپ کو بتا دیں اس سے پہلے جنرل سنگھانن نے مذہب اسلام کو لے کر بیان دیا تھا اپنی زبان خولی تھی غلط طریقے سے قرآن کی توہین کی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تب بھی مولانا توقیل رضا خان نے بریڈی شریف سے کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا آپ کو بتا دیں مولانا توقیل رضا خان ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں ہمیشہ بیان دیتے رہتے ہیں اور آج ان کے اس بیان کو شوشل مڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل گیا جا رہا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا توقیل رضا اس میں کوئی ایکشن لیتے ہیں یا پھر نند کشور جنہوں نے کی کہا ہے ایسی کاربائی کریں گے کہ ساتھ کچھ تھی یاد رکھیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر اس میں کیا ہوتا ہے ساتھی مولانا توقیل رضا نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے تھوڑے دھیل برتنا چاہیے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلموں ستم کیے جا رہے ہیں اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی تو آنے والے عید کے بعد ہم جیل بھرو آندولن شروع کریں گے اور یہ آندولن ایسا آندولن ہوگا جس کو کی روکے سے نہیں روکا جائے گا دوستو ساتھیوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو اپنے عزیز دوست اور ساتھیوں میں ضرور شیئر کیجئے ساتھی ساتھ آپ ہمیں انشٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اور آپ نے ابھی ہمارے چینل رضا ورل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو فری سبسکرائب کر دیجئے ملتے کے لئے کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں